اعوذ بلے من شیطبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جن ہمیشہ کی طرح ایک برد با پھر آپ کو ٹپیالا ٹیچ ماسٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی جن آج ہم سیکھیں گے کہ کعویے کا ایلیمنٹ اور بیٹ کیسے چینج کی جاتی ہے آج میں جب صبح کام کرنے لگا تھا تو میرے کعویے کا ایلیمنٹ جل گیا تو میں نے کہا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا کہ دوستوں کے بھی کام آج ہے اور پچھلے دن مجھے ایک دوست کے ساتھ رابطہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا کعویہ کا ایلیمنٹ جل گیا تھا اور میں نے مکمل کعویہ نیائی خرید کر لایا ہوں تو میں نے اسے کہا یار آپ اس کا ایلیمنٹ کیوں نہیں چینج کر لیتے اس نے کہا یار مجھے اس کا پتہ نہیں آپ ایسا کیجئے برائے میرے بنے اس پر ایک ویڈیو بنا دیجئے گا تاکہ مارا بھی فیدہ ہو جائے اس دوست کے کہنے پر آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی جان مکمل کعویہ نیائی خریدنے کے ضرورت نہیں ہوتی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں نے ویڈیو کسی جگہ سے سکپ نہیں کی تاکہ آپ دوستوں کے اچھی طرح سے سمجھ آجائے اور ہم کعویہ کو اپن کر رہے ہیں جہاں پر دو پیچ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کھولیں گے اور اس کو علیہ دا کرنے سے جائے آپ اس کعویہ کا ایلیمنٹ اور بیٹ دونوں کٹھے باہر نکل گئے ہیں یہ مارے پاس ایک نیا ایلیمنٹ میں نے نکال کر رکھا ہوا ہے اور میں اپنے پاس سمیشہ ایک دو ایلیمنٹ سپیر یعنی کہ فالتو رکھتا ہوں تاں کہ کسی وقت بھی اگر کعویہ کا ایلیمنٹ جال جائے تو مجھے کسی قسم کی پرشانی نہ ہو اب ان دونوں بائروں کو ہم کٹھے آپس میں مروڑ رہے ہیں تاں کہ یہ کعویہ میں اچھی طرح سے داخل ہو جائے لیجئے بائی جان اس میں مین سپلائی ایسی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دو بائر ہوتی ہیں اور ایلیمنٹ کے ساتھ بھی دو بائرے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم نے ان دونوں بائروں کو ان ایسی بیس دو سو بیس وولٹ والی تاروں کے ساتھ ہی لیدہ لیدہ جوڑنا ہوتا ہے اور بائی جان یہ آپ کو جو چھوٹی سٹپ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک انڈیکیٹر لیٹ لگی ہوئی ہے تاں کہ جب ہم کعویہ کو پلاگ میں لگاتے ہیں اور بجلی ہو تو یہ لیٹ جال جاتی ہے ہم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا کعویہ اب لگ جا ہے اور اب ہم اسی طریقے سے ان دونوں پیچو کے ساتھ دونوں بائروں کو لیدہ لیدہ لگائیں گے بائی جان ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک ویڈیو شیئر کرنے سے کسی دوست کا بھلا ہو جائے اور بائی جان ہم نے یہ سلسلہ مبہر پیرنگ کا جو شروع کیا ہے اس میں بغیر کسی لالچ کے شروع کیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو جس وقت بھی ضرورت پڑے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی مشورہوں کو معلومات لینی ہو تو آپ لے سکتے ہیں جو بائی جان لوگ مبہر پیرنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا سافر کا کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان کی بہتری رہنمائی کریں گے اور بائی جان ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے واری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہمارا چینل ان لوگوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے بہت خیادے مند ہے جو اب مبہر پیرنگ کا نیا نیا کام سیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے چینل کی وجہ سے ہر قسم کی ویڈیو مل جاتی ہے اور ٹھول کے استعمال کرنا کا اس کو رپیر کرنے کا طریقے کار بھی مل جاتا ہے اور اگر ان کو یا کسی اور بائی دوست کو موبیل میں کوئی مسئلہ دو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بھائی جان یہ دونوں بائیرن لگاتے ہوئے اتیاز صرف اس بات کیا ہے کہ یہ دونوں کا آپس میں کٹھی رہا ہوں بھائی جان میں نے ویڈیو درمیان میں سکپ اس لیے نہیں کی تھا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجے پہلے ایک دو ویڈیو میں نے سکپ کی تھی اس میں پھر ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی جان مجھ کو جہاں سے آپ نے ویڈیو سکپ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی اس لیے بھائی میربانی ویڈیو سکپ نہ کریں اس لیے میں نے اب یہ ویڈیو سکپ نہیں کر رہا بھائی جان یہ ایلیمنٹ اور بٹ جو ہے وہ جن لوگوں نے الیکٹریکل کا سپیر پارٹ رکھا ہوئے ان کے پاس سے آسانی سے مل جاتے ہیں اور اس میں تیار صرف اس بات کی رکھنی ہوتی ہے آپ نے کہ آپ کا کاویا کتنے وارٹ کا ہے وولٹج اور وارٹ کا تو آپ کو پتا ہوگا لیکن وولٹج تو میشہ دو سو بیس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ چالیس وارٹ، تیس وارٹ اور ساٹھ وارٹ کی کیپیسٹی اور سو وارٹ کے مختلف وارٹ میں کاویے ملتے ہیں اس لیے آپ کے پاس جو کاویا ہے آپ اسی کے وارٹ کا ایلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں لیڈیو اب ہم کاویے کو فٹ کر رہے ہیں بھائی جان ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ دوستوں کی بہت بہت مربانی یہ ہمارے پاس نئی ایک بیٹ پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلو جیسے ہی ہم اس کا ایلیمنٹ چینج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی بیٹ بھی چینج کر لیتے ہیں اور بھائی جان بیٹ بھی وارٹ کے اصاب سے ملتی ہے میرا کاویہ چالیس وارٹ کا ہے اس لیے میں ایلیمنٹ بھی چالیس وارٹ کا لگا رہا ہوں اور بیٹ بھی چالیس وارٹ کی ہی لگاؤں گا بھائی جان اگر کسی جگہ سے آپ کو سموئی نہ لگے تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں مارے چینل پر مبیر پیرنگ اور ٹول کے مطلق کافی ویڈیو موجود ہیں اور انٹرٹیئنمنٹ کے لیے کبوتر اور توتو وغیرہ کی بھی ویڈیو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ کی بہت بہت میرے بانی مارے چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں 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 یا نہیں اس کو تھوڑے دیر لگانا پڑے گا اور میں ویڈیو اس کے پر اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو اچھی تا سمجھ آجئے مارے چینل اگر ویڈیو اچھی لے گئے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ हchl Reciter अब अब आधा जनकाव गरम हो चुका है और अब सोल्टरंग वायर लगा कर चेक करते हैं कि सोल्टरंग पिखल रहा है यह नहीं لیجیے بھائی جان اب سول رنگ پگل رہا ہے وہ ٹھیک کام کرنے لگ گیا ہے آپ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح اس کا ایلیمٹ اور بیٹ کے اس طرح چینج کرتے ہیں لیجیے بھائی جان اب ہمیں اجازت دیں اور میں نے اب مباہر پرنگ اور بھی کام کرنا ہے اور مارا کام کرنے ٹھیک ہو چکا ہے آپ دوستوں کی بہت بہت میر بانی بہت بہت میر بانی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد بہت 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 ب